ایک سٹارس ٹائمز پارٹی میں آئی کٹرینا کی نظروں سے اگنور ہوتے رہے بڑے بڑے سٹارس سٹارس بھی کوئی ایسے ویسے نہیں تھے اس پارٹی میں بومبی ٹائمز کی پارٹی میں پہنچا تھا پورا کا پورا پولی ورڈ امیتاب بچن، سلمان خان، کرینا کپور، اجائے دیوگن این ساجد خان، ویدیا بالم، بیباشا بازو، سونم اور شاہد کپور جیسے دگج سٹارس تھے یہاں ایسے میں آخر اس گران پارٹی میں کیٹس کی نظریں کس کے ساتھ الجی رہی کہ وہ کسی بڑے سٹار کو اگنور کر بیٹھیں اب کٹرینا کی نظروں سے کون کون اگنور ہوا اس سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضدوری ہوگا کہ آخر کس کے ساتھ الجی رہی کیٹس کی نظریں پارٹی میں پورے وقت کٹرینا اپنے موبائل فون میں ہی اُلجھی رہی سب سے ملنا ضروری تھا، اسی لیے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری تھا ڈیزائنر فرینڈ روکی ایس سے بھی ملی کٹرینا اور بیباشا سے بھی ملی کٹس وہی بیپس جو ریپورٹیڈلی کہاں کرتی تھی کہ انہیں کٹرینا پسند نہیں یہ سب لگتا ہے کٹرینا کی لیے اس پارٹی میں جیسے ایک روٹین کام ہی تھا پھر سٹل فوٹوگرپرز کو پوز دینی کی رسپونسیبیلٹی بھی کٹرینا نے پوری کر لی بس ساری ذمہ داریاں پوری ہوتے ہی کٹس کی نظریں واپس اپنے موبائل فون میں اُلج گئیں اور ایسی اُلجھی کہ انہیں زیادہ کچھ خبر نہیں رہی اپنے ڈیریکٹر فرینڈ آیان مخرجی کے ساتھ کٹس آئیں ضرور تھیں لیکن اپنا پورا وقت دے رہی تھی صرف اور صرف اپنے موبائل فون کو پر سوال یہ ہے کہ آخر کس سے میسج میسج کھیل رہی تھی کٹرینا کی ایف اس بھری محفل میں آخر وہ کون تھا جو سامنے نہ ہو کر بھی کٹرینا کے سامنے تھا اس پارٹی میں اور میسجز کے ذریعے کٹس تک آ رہی پیار بھری باتیں کٹس کے دل میں بیٹھی اداسی کو بھگا رہی تھی تو کیا اندازہ لگایا جائے کون تھا کٹس کے میسجر پر موجود وہ سپیشل شرکز کیونکہ سپیشل فرینڈ کی کٹرینا کے میسجر پر موجودگی اتنا زیادہ اثر دکھا رہی تھی کیونکہ سامنے آئے ان کے نیو یورک کو سٹار میل بھی ہو گئے تھوڑے اگناور کٹرینا ان سے ملی بھی امپورٹنس دینی کی کوشش بھی کی لیکن ان کا پورا اٹینشن لے گیا ان کا موبائل فون جس پر کوئی انہیں لگاتار میسجز کر رہا تھا ویل اب کٹرینا کے میسجر پر پورے وقت موجود یہ شخص کوئی سٹار تھا یا پھر کوئی اور یہ تو کٹرینا ہی بہتر بتا سکتی ہیں پھر بھی اگر مانا جائے کہ وہ کوئی سٹار تھا تو اتنا تو تیہ ہے کہ وہ سلمان خان نہیں ہو سکتے کیونکہ دبنگ سلمان بھائی کے میسجز کو ریپلائے کرنے کا کام اتنا آسان بھی نہیں اور ویسے بھی وہ خود اس پارٹی میں کچھ دیر بعد یوں بھی آنے والے تھے ہی اور آئے بھی لیکن کٹرینا شاید تک تک جا چکی تھی سلمان خان کی انٹری اور کٹرینا کی ایکزٹ میں خریب 30 منٹس کا ڈیفرنس تھا اور یہ ڈیفرنس اتنا بتانے کیلئے کافی ہے کہ جس کے میسجز میں اُلجھ ہی تھی کٹس وہ نہیں تھے سلمان اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کٹس میسجز اپنے ڈریکٹر فرینڈ آیان مخرجی کی موجودگی میں ہی کر رہی تھی جو کہ رنبیر کپور کے اچھے دوست ہیں اور شاید اسی لیے آیان کی موجودگی میں بھی میسجز کرتے وقت کٹس کافی کامپٹیبل تھیں تو کیا وہ تھے رنبیر کپور جن کے ساتھ اس پارٹی میں موبائل فون پر اُلجھ ہی رہی کٹرینا کیف ویل یہ تو پتا نہیں پر اتنا ضرور ہے کہ کٹس کے اس موبائل فون اور میسجز کے چکر میں کئی سٹارز کٹس کی نظروں میں اگنور ضرور ہو گئے تھوڑے آیان تھوڑے زیادہ نیل اور سب سے زیادہ سلمان کیونکہ کچھ دیر بعد اس پارٹی میں آنے والے سلمان کے لیے کٹس نے رکنا بھی ضروری نہیں سمجھا ویٹ کانرابرسن پرمود پردہان بیرو رپورت زوم ممبائل